شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہے ایک روز قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی اس دوران ایک مفلوک الحال ترویش عدالت میں تاخر ہوا اور مناسب جگہ پر بیٹھ گیا حاضرین محفر نے اس کی زہری حالت سے اس کی معمولی حصیت کا اندازہ لگایا اور اسے اس جگہ سے اٹھا کر جوتوں کے پاس جگہ دے دی وہ ترویش اس رویے سے دل برداشتا ہوا مگر خاموش رہا اس وقت جس علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی کوئی بھی اس مسئلے کا مناسب حل بتانے سے آجز رہا پھر ایک وقت آیا کہ وہ غصے میں پھر گئے اور ایک گوسری کو لا جواب کرنے کی کوشش کرنے لگے ان کی گردنوں کی رگیں پھول گئیں اور مو سے چھاگ نکلنا شروع ہو گیا وہ ترویش اس دوران خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سنتا رہا پھر بلند آواز سے بولا اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں خاضی نے اس ترویش کو اجازت دے دی اس درویش نے دلائل کے ساتھ اس مشکل علمی مسئلے کو بیان کر دیا اور اس کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے حاضرین محفل کو اس درویش کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مخلوق الحال درویش کوئی بہت بڑا عالم ہے قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی دستار اتار کر اس درویش کو دی اور کہنے لگا کہ صد افسوس ہم آپ کے علمی مرتبے سے آگاہ نہ ہو سکے اور آپ اس دستار کے زیادہ حقدار ہیں درویش نے قاضی کی دستار لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ میں غروب و تکبر کی اس نشانی کو ہرگز اپنے سر پر نہ رکھوں گا یاد رکھو کہ انسان کا رتبہ بہتر لباس نہیں بہتر علم سے ہوتا ہے اور کوئی شخص صرف بڑا ہونے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا اور قدو کا سر سب سے بڑا ہوتا ہے مقصود بیان حضرت شیخ صادی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور یہ واقعہ انہی کا ہے اور وہ مفلوق الحال درویش آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم کی فضیلت کے متعلق اس حکایت کو اپنی تصانیب بوستان اور بلستان دونوں میں شامل کیا اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عالم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ عالم ہی ہو اور ہر اچھا لباس پہنے والا سردار نہیں ہوتا یہ شرح اس کا حاصل ہوتا ہے جو بہترین اور صاف حامل ہو اور سردار کا بیٹا سردار ہو یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب سکر رہے ہیں شکریہ